خاموشی سے میری ہیٹ جو ہے پروینشل ہیٹ آتی ہیں میرے طرف سے لوئر آتے ہیں میں نہیں کہوں گی بچیوں کے والدین کہیں گے کہ ہم نے ان سے رابطہ کیا اور ہم ہر کیس میں کوشش کرتے ہیں ہم رابطہ کر لیں لیکن لوگ جو ہیں وہ بہت سارے وہ خود اپنا وکیل کرتے ہیں دیکھئے میں دوبارہ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ پنجاب سے بچی نکل گئی پنجاب سے بچی نکل گئی اور میں بہت میں نے کہا کہ میں نے آئی جی پنجاب کے لیے میں نے بات کی تھی کہ آپ نے باہفاظت اغواکاروں کے ہاتھ نکال دیا ایک کوٹ میں شور مچا شاد باغ کی بچی کے اوپر ایکشن ہوا تو آپ نے دس بجے کے بجائے ساڑھے نو اطلع دے دی کہ وہ برامت ہو گئی اس پہ ہمیں وہ بات نظر نہیں آئی تو یہی بات ہم کیپی میں بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں اس میں شک نہیں ہے کہ وہاں پہ کیپی گورنمنٹ یا پنجاب گورنمنٹ اس کو نہیں چاہے گی لیکن یقیناً کہ میں نے کہا کہ اناثر ہیں بچی موجود تھی ہوسٹل میں پنجاب کے ایکسز نہیں دیا گیا بچی موجود تھی کہا گیا پولیس داخل ہوگی تو تقدس خراب ہوگا تو یہ تقدس نہیں ہوا کہ اغواکاروں کو آپ نے رکھا ایک نائب قاسد کے بیٹے کو آپ نے پناہ دے دی جو کہ آپ کو نہیں دینی چاہیے تھی تو اس پہ تقدس پہ نہیں ہوا کچھ تو میں یہ کہوں گی کہ بہت ساری چیزیں حکومت تو قوانین بناتی ہے کہ قتل بھی نہ ہو قتل ہو رہے ہوتے ہیں حکومت تو قوانین بناتی ہے یہ عدالتیں حکومت کے قوانین کے بنائے میں سے چل رہی ہیں لیکن قوانین روز بریچ ہوتے ہیں ورنہ آپ ایک آئیڈیال دنیا میں رہتے ہیں سندھ گورنمنٹ بچی کی بازیابی کے لیے ایکٹیو ہے پنجاب گورنمنٹ بھی آپ کریں رابطے میں دیکھیں میں نے سی ایم سے تو نہیں کیا ہے میں نے سی ایم سے تو نہیں کیا ہے میں نے آئی جی کے پی سے اسی دن جو ہماری پچھلی والی پریس کانفرنس تھی اس میں میں نے فوراں آئی جی کے پی سے بات کی تھی انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ مان سہرہ کے علاوہ ہمیں اے جے کے سے پتہ چل رہا ہے کیونکہ اس دن جو ہے وہ عمران صاحب رانگ مارچ کرنے آ رہے تھے تو اس کی وجہ سے سارے راستے انہوں نے کہا تھا کہ بند کر دیے گئے ہیں اور آزاد کشمیر میں جگہ جگہ سرچ کیا جا رہا ہے لیکن بعد میں کچھ پتہ چل رہا ہے کہ منظم گروہ کچھ اس طرح پریٹینڈ کر رہا ہے کہ سم وغیرہ کہیں سے جو ہے وہ ایکٹیویٹ کی جاتی ہیں تو اب یہ دوبارہ مان سہرہ اور ہزارہ ادھر جو ہے منظم گروہ کسی طرح سے ان کو ان فارم کر رہا ہے اور بچی کو لے کے ادھر ادھر موف کر رہا ہے اور گروہ تو میں ضرور کہوں گی کچھ یوٹیوبر کو بیچینیاں ہو رہی ہیں اگر دو سے زیادہ لوگ اس میں موجود ہیں تو گروہ تو پھر بھی ہو گی جی ہمارے سی ایم صاحب نے جو رانہ سانہ کراچی آئے تھے کراچی میں دہشتگردی ہوئی تھی اس دن ان سے بات کی دیکھئے اس کے بعد ایک بچی تو برامت ہو گئی لیکن ایک بچی نہیں ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ساری پروسیڈنگ اندر کورٹ میں تو آج دیکھ لی ہوگی ایک تو نمرا کی طرح سے جس طرح سے کچھ سوالات میرے پریس بھائی نے سوال تو ایک دو پوچھے تھے پروسیڈنگ آپ لوگ وہاں پر بھی موجود تھے آپ نے دیکھا بھی سے جس طرح سے نمرا کو پیش کیا گیا تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے بھی پہلے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ نمرا یہاں پر کورٹ میں آ رہی ہے یا نیا جب تک ہم نے یہ سنا جا رہا تھا کہ پیش کیا جا رہا ہے پیش کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ لوگوں کے ہاتھ میں تھی کسی طرح سے پولیس نے اس کو پکڑ کر کے یہاں پر لے کر آئیں جب تک آپ اس کو اوپن اسپیس نہیں دیں گے اوپن اس کو بیٹھنے کا موقع نہیں فرام کریں گے ان کے پیرنٹ کے ساتھ ملاقات نہیں ہوگی وہ لڑکا اس کو کورٹ تک بھی وہاں ساتھ ہے ٹھیک ہے نا آپ لوگ کہہ رہے ہیں میڈیا کے ثورت کہہ رہا ہے کہ وہ تو لڑکی اپنے فری ہینڈ تھی بچی ہے وہ بچی اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ لوگوں کی اچھی باتیں آج شوشل میڈیا دیکھ رہا ہوتا ہے آپ لوگ اس طرح کے باتیں کریں جس طرح سے اچھی باتیں پروموٹ ہوں آگے کے لوگوں کو آگے کے بچیوں کو ان کے پیرنٹس کو یہ پتا چلنا چاہے گیار اٹھارہ سال سے کم بچیوں کی کوئی قانون اجازت نہیں دیتا ہے یہ اتنے ان کے پیچھے اتنی مافیا نہیں ہوتی تو یہ اتنا ہائی کوٹ سب ہم لوگ یہاں پر کھڑے ہوئے اتنی بچی آسانی سے برامت یہ تو سمپل ایک بچی ہے ابھی دیکھیں ایک بچی یہاں پر برامت ہو گئی ہے دوسری بچی کے لیے کتنے ہرزلز پیدا کیے جا رہے ہیں آپ اندازہ لگا دیں جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے گروہ ہے کیونکہ ایک مالی کا بچہ ایک مالی کی جو ہے وہ وہاں پر کام کرتا ہے وہاں ایک یونیسٹی میں کام کرتا ہے وہ بندے کے اتنے اثر یونیسٹی میں جس طرح سے میڈم نے بات کی یونیسٹی مندر داخل نہیں ہو جا رہا آپ ابٹ آباد میں کبھی ہائی کوٹ میں کبھی کس جگہ پہ کبھی مانسرا میں کیا ان کے پیچھے کچھ تو ہے نا آپ اس کو کیا کہیں گے گینگ کہیں گے گروہ کہیں گے کچھ کہیں کہیں گے لازمان ہے کچھ لوگ ایسے ہی تو ہیں نا جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں خدر آپ لوگ بھی رحم کھائیں کیونکہ آج آپ کی بیٹیاں کل آپ کی بہنیں بھی ہوگی یہ واقعہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے دوسری چیز میرے بھائی نے ایک سوال کیا کہہ رہے کہ آپ لوگ صرف جو ہے منسٹری یا جو وکیل ہیں صرف انہی کیسے میں جاتے ہیں جو ہائی لائٹ ہوتے ہیں بھائی آپ لوگ انہیں کن کیسز کی رپورٹ کی ہے آپ لوگ رپورٹ کریں نا ان کیسز کی رپورٹ کریں آپ بھی وہیں پر پریس کانفرنس میں آتے ہیں میڈم کے پاس کبھی آپ نے لسٹ پر لے کر کے گئے کہ سر یہ لسٹ ہے ہمارے پاس یہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں تو خدا رہا ہم یہ آپ سب مل کر کے آواز اٹھائیں گے تو آنے والے مستقبل کے بچے سیف ہو سکتے ہیں تینکیو سو مچ ہم ڈیلی رپورٹنگ کل رہے ہیں ڈیلی رپورٹ میڈیا میں ہو رہا ہے تو آپ میرے بھائی سمپل سی بات ہے ہم ون زیرو نائن فور کا ہر جگہ پرچاہ کرتے ہیں آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے جب بھی ون زیرو نائن فور آپ ملا کے دیکھ لیں یہ ہیلپ لائن ہے چوبیس گھنٹے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو بتایا جائے ہم بار بار پولیس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی بچی یا بچہ غیب ہو جائے تو پلیز یہ فتوے مت دو کہ اپنی مرضی سے گئی ایسے گئی آپ کا کام ہے اس کی سی ڈی آر بھی بعد میں چیک کرو اس کا فوٹو لے کہ ہر پولیس اسٹیشن پہ ہر جگہ پہ ڈال دیں کہ یہ برامت کرنی ہے بعد میں آپ فیصلے دیجئے گا ججمنٹل ہوئیے گا کہ خود گئی ایسے گئی ویسے گئی یہ بیان دے رہی ہے پہلا کام یہ ہے کہ جب والدین پہنچیں کہ بچی یا بچہ غیب ہو گیا ہے آپ کا کام ہے اس کی تصویر لے کے ہر جگہ دینا خود وہیں بیٹھ کے عدالت لگانا یہ بڑی غلط بات ہے تینکیو